کاملی کو ناظرین آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس سے پہلے ایسی کون سی ویبا آئی تھی جتنے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑا لوگوں کو اپنا شکار کیا تھا سن 2019 کے آخر میں شروع ہونے والی کرونا وائرس کی ویبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اب تقریباً اس سے ہلاک ہونے والوں کے تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے مگر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی عالمی وباہ نے اتنے بڑے پیمینے پر جانے لی ہوں تقریباً ایک سو سال قبل پہلے جب عالمی جنگ شروع ہوئی تھی اور لوگوں کو اپنا شکار کیا تھا اور اس کے بعد پھر دنیا سمع لی رہی تھی اور جانہ کے لوگوں کو ایک اور چیز کا مقابلہ کرنا پڑ گیا جو اس سے بھی زیادہ محلق تھی یہ تھی فلوک کی وباہ اس عالمی وباہ کو ہسپانوی فلوک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مگر بھی محاضر پر فوج کے تنگ اور حجوم کیمپوں سے پھوٹی فرانس کے سرحد کے ساتھ صفائی کی ناکست صورتحال فصوصاً صندگوں میں اور اس کی نشن اما ہوئی جنگ لومبر 1918 میں ختم ہوئی لیکن یہ فوجی اپنے ہمراہ وائرس لے کر گھروں کو لوٹے جہاں جنگ سے بھی زیادہ جانی نقصان ہونے والا تھا ایک اندازے کے مطابق اس وواہ سے پانچ سے دس کروڑ لوگوں کی موت ہوئی تھی دنیا میں گزستہ گئی بسوں کے دوران کئی وبائے پھوٹی جن میں کم از کم تین فلوکی قسمیں تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا مولک نہیں رہا جتنا یہ تھا کوورٹ نائنٹی کے باعث ہونے والے ہلاکتیں ہسپانوی فلوک کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہیں مومر افراد یا ایسے لوگ جن کی قوت مضافت کسی بیماری کے وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اب تک اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں اور یہ لوگ ان انفیکشن کے حوالے سے کافی حساس تھے جو نمونیا کے باعث بنتے ہیں جس وقت ہسپانوی فلوک کا حملہ ہوا فضائی سفر ابتدائی دور میں تھا لیکن قرآن عرض پر کچھ مقامات ایسے بھی تھے جس میں جو کس خوفناک اثرات سے محبوظ رہے دنیا میں اس کے پھیلنے کے رفتار بہت سوچتی یہ ریلوے اور بیری جہازوں سے پھیلنے کے حوائی جہازوں سے اور کئی مقامات تک یہ پرسوں کے بعد پہنچا کچھ علاقے اس فلوک کو روکنے میں کامیاب رہے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ بنیادی طریقے اپنائے جو آج سو سال بعد بھی استعمال ہوتے ہیں امریکہ کی ریاست الاسکا میں بریسٹل بے میں ایک عبادی اس فلوک سے صاف بچ نکلی انہوں نے سکول بند کر دی اور عوامی اعتماد پر پابندی لگا دی اور گاؤں میں مرکزی شہرہ سے داخلے پر پابندی آئر کر دی اور یہ طریقہ آج بھی چین کے حبائی صوبے اور شمالی اٹلی میں استعمال گیا جا رہا ہے تاکہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد اس سے اتنے متاثر نہیں تھے کہ شاید اس لیے کیونکہ وہ اسی ایک فلو سے بچ چکے تھے جو اٹھارہ سو تیس کی دہائی میں انسانی عبادی میں پھیلا تھا نئے کرونا وائرس سے ممر افراد ایسے افراد جو پہلے سے بیماریوں میں مبتلا ہے زیادہ خطرے میں ہیں اگرچہ اس سے ہلاکتیں اب بھی کم ہیں لیکن زیادہ تر مرنے والے اسی سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں اور کرونا وائرس کے پھیلاوں کو روکنے کے لیے آٹھ دنیا بھر میں صحت عامہ کے جو اقدمات کیے جا رہے ہیں وہ ہی ہیں جو ہسپانی فلو کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ موثر تھے اسپانی فلو ایسی دنیا میں پھیلا تھا جو عالمی جنگ سے اسمبالی رہی تھی اور جہاں تمام ضروری عوامی وسائل فوجی صلاحیتوں پر صرف کیے جا رہے تھے کئی علاقوں میں صحت عامہ کے نظام ابھی ابھی ابتدائی براہل میں ہی تھے اور صرف امیر یا متوسط طبقے کے افراد ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کا خرص برداشت کر سکتے تھے اس فلو نے جھوپڑیوں میں اور شہروں میں غریب عبادی والی علاقوں میں بہت سے ہی لوگوں کی جان لی اور جہاں عبادی میں ایک ازائیت کی گمی تھی صفائی کی صورتحال ناکز جبکہ لوگوں کی سیئر اس فلو نے دنیا بھر میں نظام سیئر کے تخلیق میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ سرائنزانوں اور حکومتوں کی اس بات کا اتراک ہوا کہ عالمی وبائیں ماضی کی نسبت اب زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں اس صورتحال میں ہر مریض کا فردن فردن علاج کافی نہیں ہوگا عالمی وبائیں نمٹنے کے لیے شہروں میں حکومت کے جنگی بنیادوں پر اپنے وسائل کو حرکت میں لانا ہوگا جب لوگوں میں بیماری کے علامات ہو انہیں کرنٹینے میں رکھا جائے ایسے افراد جن میں حلقی علامات ہو انہیں زیادہ بیمار افراد سے الگ رکھا جائے لوگوں کی نقل حرکت کو محدود کیا جائے تاکہ یہ بیماری خود سے بخود ختم ہو جائے امید ہے کہ آج ہی ہماری ویڈیو آپ کا بہت پسند آئی کہ ہمارے چینل مائی ویلیج لائف کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہو